یہ جو آپ نے دل کے تعلق سے بھی ابھی کچھ ارشاد فرمائے تھا ایک شخص ہے جو کہ نمازی بھی ہے باشرہ ہے اور ہر طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں مگر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کروں میرے آنکھوں سے آنسوں نہیں نکل دے یعنی کہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں مگر مجھے رونا نہیں آتا تو کیا اس کے آنکھوں سے آنسوں کا نہ آنا اس کا نہ رونا جبکہ اس کا جو بھلیہ ہے وضاقتہ ہے وہ سنتوں کے مطابق ہے نمازی ہے تو کیا ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یا وہ خود اپنے دل کے بارے میں اگر یہ کہے تو اس کا تو کہنا اپنی جگہ پر ہے تو اس کے بارے میں کیا یہ ہوتا ہے کہ جنب یہ اس کا دل سخت ہو گیا اس کے آنکھوں سے آنسوں نہیں نکل دے تو کیا دل کی نرمی کے لیے آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا ظاہری طور پر یہ ضرور نہیں ہے کوئی خشیت قلب کی ہو تو یہ بھی اس کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے میں نے تو خیر جنرل بات کری ہے کسی فرد کو ظاہر یہ کوئی ہمارے لیے کسوٹی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو رونا نہیں ہے تو ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے ہاں اپنے لیے تو ہمیشہ ڈرنا چاہیے چاہے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہو کوئی پھر بھی ڈرنا چاہے کہ کہیں میرا دل سخت نہ ہو گیا ہو دوسروں کے لیے یہ جو بھی میں نرس کیا کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر یہ کہیں اس کا دل مردہ ہو گیا ہے کسی کو نیکی کی دعوت دی تو وہ مطلب ہماری بات مانتا نہیں ہے اور رائے راست پر آ نہیں رہا ہم یہ اس کے تعلق سے الفاظ نہ کہیں گے اس کا دل سخت ہو گیا ہے ہم منہ اپنی اپنی کریں گے ایک تو یہ کہ اس کو اگر کہیں گے اس کے دل آزاری بھی ہوگی دوسرا ہے کہ یہ ہم فائنل کر نہیں سکتے کسی کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ قریب اس کو ولایت ملنے والی ہو اللہ پاک ایسا کرم ہونے والا ہو کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا تو یہ کہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہو کہ وہ آپ سے بہت زیادہ آگے بڑھنے والا ہو اور اپنے لئے تو ہمیشہ درے آدمی بھلے روتا ہے نیکی کی دعوت دیتا ہے لوگ اثر بھی قبول کرتے ہیں بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں اس کی باتوں سے سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مطلب ہے کہ وہ یعنی ڈڑا کریں کیونکہ کسی کے بارے میں کس کے بارے میں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی کہ چھپی چھپا فیصلہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں کیا تھی ہے کیونکہ حدیث ہیں اس طرح کی ہیں کہ اللہ پاک اپنے فاجر بندے سے بھی نافرمان بندے سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے دین کی خدمت لے لیتا ہے مگر اس فاجر بندے کا اس نافرمان کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہوتا تو میں نے اتنوں کی حصہ کر دی میں دنیا میں چھا گیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا جو میری بات سن میرا بیان سنتا ہے لرز اٹھتا ہے رو پڑتا ہے لیکن کچھ پتا نہیں کہ اللہ پاک کا چھپا فیصلہ اپنے بارے میں کیا بندہ ڈرے ایسا نہ ہو کہ یہ سب جنت میں جا رہے ہوں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں حسرت سے میرا اللہ نہ کرے کوئی فیصلہ کچھ اور ہو میرے بارے میں یہ سب کو ڈرنا بہت ضروری ہے اور لازم ہے کمپلسری ہے یہ اگر میرا یہ جو میں نے حصہ کر رہا ہے یہ اگر آپ نے ذہن میں بیٹا لیا اللہ کرے گا نہ تکبر آئے گا آپ کو نام مطلب ہے کہ آپ نے آپ کو سمجھنے کا ذہن بنے گا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں یعنی یوں الفاظ تو بہت ہوتے ہیں حقیر فقیر تو ہر فرد ہوتا ہے میں فقیر ہوں حقیر ہوں ابھی حقیر فقیر جرہا مزا کے خلاف بات کر دو تو مطلب موہ توڑ دوں گا سر پڑ دوں گا والی کیفیت ہو جاتی ہے یہ نہیں اللہ سے ڈرے اور زبان سے نہیں دل سے دل میں ہے اور زبان دے کا اور ریاہ کے لئے نہیں ہے تو کوئی حرق نہیں ہے حقیر فقیر کہنے میں لیکن حالات بہت خراب ہیں اور میں ہر فرد میں جو ارز کر رہا ہوں اپنے اوپر لے اس کے بارے میں نہ سوچیں اس کے بارے میں نہ سوچیں کہ وہ ایسا یہ ایسا ایک انگلیاں اٹھاتے ہیں دوسرے تین انگلیاں اپنی طرف ہیں وہ ایسا تو یہ تین انگلیاں کہہ رہی ہے تو ایسا تو کیسا تو ہم ان تین انگلیوں کے معنی اس ایک انگلی کو بھی بینڈ کر کے اپنی طرف لے آئے اپنی اپنے کو دیکھ کسی کو کیوں مطلب اس کی دل کی ٹٹول میں پڑھتا ہے دل کی ٹٹول کہ ہم مکلف بھی نہیں ہیں کہ وہ اس کے دل کو چیک کریں نہ ہمارے باس کوئیسا ہے اسکینر ہے کہ جس سے ہم دل کو چیک کر کے اس کے بارے میں یہ کچھ نکال سکیں کہ اس کے اندرے کیا کیا بھارا ہے سب کے لئے دعای خیر کریں تو انشاءاللہ نبی بیڑا پار ہو جائے گا کہ اللہ سب کو نیکی دعایت دے جو نیکی کے راستے پر نہیں ہیں وہ آ جائیں ہم بھی نیکی کے راستے پر صحیح معنوں میں آ جائیں اور جم جائیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وحمد